بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری مجلس میں آپ سے مقدمہ فدق کے شلصہ میں حاضر خدمت ہوں میں نے پہلی اور دوسری ویڈیو میں میں نے چیلنج قبول کیا ڈاکٹر شب جلالی کا جو کہ اس نے سیدہ خطور جنت کی شان میں غستاخی کی اور کہا کہ جب تک وہ حق مانگ رہی تھی نوزم اللہ نکل کفر کفر نباشر کے تحت کہ وہ خطا پر تھی اور جب بابا کی حدیث سامنے آئی تو سر تسلیم خم کیا اور یہ نکیشان ہے کہ یہ بھی بھی راضی ہوگی عزان محترم یہ بات اس کی طرف سے خطا کے زمرے میں یقین آتی ہے کیونکہ یہ صرف خطائے خاتون جنت نہیں بلکہ یہ خطائے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اپنے شہزادی کے لیے ختمی مطمئن نے فرمایا فاطمہ تو بزہ تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا نہیں بزہ کا مہنہ ہوتا ہے ٹکڑا اگر رسول رسول ہیں تو بی بی رسالت کا ٹکڑا ہے اگر رسول ولی ہیں تو بی بی ورائت کا ٹکڑا ہے اگر رسول کی ذات ختمی مرتبت ہے تو بی بی ہر لحاظ سے اپنے بابا کا جذب ہے اپنے بابا کا حصہ ہے ٹکڑا ہے اور یہ وہی جنابی ختمی جنت ہے جس کے لیے اس نے فرمایا فاطمہ تو منی وانا منہ فاطمہ مجھ سے ہے میں فاطمہ میسے ہوں پھر ماننا پڑے گا جو فاطمہ کا منکر ہے وہ رسول اللہ کا منکر ہے جو فاطمہ کا گستاخ ہے وہ یقین رسول اللہ کا گستاخ ہے تو اس میں دو سو پچانوے کا جو قریص ہوتا ہے توہین رسالت تو ڈاٹر شرف جلالی پر یہ شک پوری اترتی ہے یقین قرون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ جو جب پاکستان میں فرقہ وارد کا سوہ بن رہا ہے توہین رسالت کر رہا ہے توہین اہل بیعت کر رہا ہے تو اس پہ جو قرونی کاروائی ہوتی ہے اس کو قرونی کاروائی کو عمل میں لاکر قرار واقع سے سزا دی جائے تاکہ پاکستان میں فرقہ وارد ختم ہو اور اس کو یہ چیک کیا جائے کہ یہ را کے کہنے پر کر رہا ہے یا کسی اور ایجنسیوں کے کہنے پر کر رہا ہے کیونکہ پاکستان اس دور کے نازک ترین ادوار میں سے گزر رہا ہے یہ دور جو گزر رہا ہے جیسے کہ کرونا کا دور گزر رہا ہے ملک و قوم اور پاک فور جو اس سے نمردازمہ ہے اور ہماری پاک فور سرحدوں پر بہت جاریت کا مقابلہ کر رہی آئے روز اشتعال انگیزی سرحدوں پر ہو رہی ہے تو ایسے نازک حالات میں ہمیشہ وہی پاکستان کی سالمیت کو دعوی پر لگائے گا جو پاکستان کا غدار ہوگا یا پاکستان کی سالمیت اسے ایک آنکھ نہ باتی ہوگی یقینا پیچھے غیر ملکی ایجنسیاں کار فرما ہیں تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی سرکوبی کریں اور ان کے جانچ پرتال کی جائے تو عزیزان محترم جناب خطون جنت کبھی بھی خطا پر نہیں ہو سکتی کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیر یافتہ ہے جب کہ ہمارے بھائیوں کا یقیدہ کہ صحاب پیغمبر کی عظمت کا انصر یہ بھی ہے کہ صحاب پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیر یافتہ ہیں تو جب صحاب پیغمبر تربیر یافتہ ہیں تو جس کی بیٹی ہے اور خطون جنت ہے اور صدق خطون جنت جس کے لئے قرآن کی بیشتر آیات بی بی کی اسمت و تحارت پر گواہی دیتے ہیں جیسے کہ قرآن کی آیت ہے انما یعید اللہ علیہ وزہبانکم ورسان البیت و تحرک تطہیرہ کے تحت جتنی عظیم گواہی کا میار صلی اللہ کا ہے اتنا ہی گواہی کا میار جناب خطون جنت کا ہے اتنا ہی میار جناب امام حسن حسین کا ہے اور اتنا ہی میار جناب امیر کائنات علی بن ابی طالب کا ہے تو باقی فضق میں امام علی ریعہ السلام کی بھی گواہی تھی ام ایمن کی بھی تھے جس کے لئے رسول اللہ نے فرمایا کہ ام ایمن جنتی ہے تو ایک جنتی خطون کی گواہی کو جھٹلایا گیا اور مولا علی کی گواہی کو اور وہ سیدہ کے جو اللہ کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں اور نصارہ نے بی بی کی توحید کی گواہی کو مان لیا بی بی کو دیکھ کے مبالا کے چیلنج کو واپس لے دیا تو وہ بی بی خطا پر کیسے ہو سکتی ہے تو بیشمار دلائل ہیں اور بی بی کی شان عظمت کے لیے میرے سامنے کتاب ہے برکاتِ آلِ محمد اس کے رائٹر المصنف ہیں امام علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی یہ سابق وزیر انصاف بیروت لبنان ہے انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ امامِ تبرانی نے شیخین کی شرط پر صحیح کے ساتھ اس روایت کو نکل کیا ہے اور راوی یا کوئی عام محمول شخصیت نہیں ام المومنین بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راوی ہے اس روایت کی راوی ہے کہ امی صاحب فرماتی ہے کہ میں نے حضرت فاطبت زہرہ سلام اللہ علیہہ سے زیادہ افضل ان کے والد گرامی کے بعد پوری دنیا میں کوئی نہیں دیکھا یعنی کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی افضل ہے تو وہ خطون جنت سیدہ فاطبت زہرہ سلام اللہ علیہہ ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کتابوں میں مسلم میں مسلم میں اور بھی بہت سارے کتابوں تولی کی کتابوں میں بی بی عمر ممنین کی ایک اور ویعت ملتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی کو سچا پایا تو وہ جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ سے زیادہ سچا نہیں پایا یعنی کہ بی بی گواہی دے رہی ہیں کہ جناب خطون جنت سچی ہیں صدیقہ ہیں ماننا پڑے گا کہ بی بی نے جہاں بھی کہا جو کچھ بھی کہا وہ ہر جگہ پہ سچ کہا ہے اور سچ کی دلی یہاں پہ میرے صاحب نے کہا رہی ہے کہ بی بی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں تو بی بی کی زبان سے کلنبا نکلے فرور اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے در زہرہ پہ یہ جوڑے لے جاؤ اور جا کے یہ نہ کہنا کہ میں استاذ الملائکہ آیا ہوں میں جبریل آیا کہنا انا خیات الحسنین میں حسنین کا درزی آیا ہوں یعنی کہ بی بی کے موسیٰ الفاظ نکلے اللہ تعالی نے صدیقہ تھی اس کے الفاظ کو مصدق بنا کر تصدیق بنا کر جبریل کے ذریعہ سے وہ جوڑے واپس بیجے اور جبریل جا کر وہاں پہ درزی بن کے پرطار پروایا تو بی بی ملمومنین کی روایات سے یہ ثابت ہوا کہ بی بی افضل بھی ہیں اور بعد از رسول افضل بھی ہیں اور رسول کے بعد بی بی صدیقہ ہے سچی ہے جہاں بھی کہا تو سچ کہا ہے جو بھی دعویٰ کیا بی بی نے سچا دعویٰ کیا ہے اب یہاں پر آپ سے ایک اور بہت بڑی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کتاب ہے میرے پاس امت تفاصید تفسیر ابن کسید جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو چار پارہ نمبر آقاد افلاحہ اور سورہ تحریم کی تفسیر میں امت تفسیر اماد الدین مولانا محمد اسماعیل صاحب تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کائنات میں جو مستورات افضل ہیں ان میں کون کونسی ہیں تمام جنتی عورتوں میں سے افضل العورت کون ہے جناب خطیعت ان کو برا اسلام اللہ علیہ ام المومنین ام العائمہ ام سیت النساء العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب ترین شخصیت محبوب ترین بیوی کہ اس سے باڑھ کر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کوئی بیوی کی یہ فضیلت نہیں ہے بیوی اختیر کبرا ہے سب سے افضل پھر ہے فاطمہ بنت محمد اور مریم بنت عمران آسیہ بنت مذاہم یعنی آسیہ بنت مذاہم مریم بنت عمران بیوی اختیر کبرا اور بیوی مریم اور یہ ساری بیویوں سے افضل ہے سیت النساء العالمین بیوی خط بیوی سیت النساء العالمین سیدہ فاطمہ اسلام علیہ تمام تر جنتی عورتوں کی سردار ہیں عزیز عنہ محترم بیوی کی شان یہ ہے کہ یہ واحد بیوی ایسی ہے ہر بیٹی اپنی ماں سے مفضول ہوتی ہے ہر بیٹی اپنی ماں سے مفضول ہوتی ہے لیکن واہ یہ خطون جنت ہے جو اپنی ماں خطیت کبرا سے بھی افضل ہیں صرف ماں سے افضل ہیں تمام تر کائنات کی عورتوں سے اگر کئی افضل خطون ہے تو وہ سیدہ خطون جنت سیدہ فاطمہ رسول اللہ علیہ افضل ہیں بعض روایت میں ملتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رسول اللہ کے بعد تمام تر انسانوں کے مرد و ذن سے افضل ہیں تو جو کائنات میں سب سے افضل ہو رسول اللہ کے بعد وہ کیسے نوزم منزال ہے اپنے دعوے میں سچی ثابت نہیں ہو سکتی بی بی کا کل بھی دعوے فضل کے لحاظ سے سچا تھا اور آج بھی سچا تھا اور یہاں پہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ فضل کا جو موضوع ہے یہ صدیوں سے سارہ سال سے موضوع باس رہا ہے مناظرے ہوئے لیکن کبھی بھی ہماری طرف سے توہین صحابہ کا انسر نہیں کبھی نکلا اور ہمارے بھائیوں کی طرف سے کبھی بھی توہین اہل بیت نہیں کی گئے اس موضوع کو بنیاد بنا کر مگر یہ واحد آہیں ڈاکٹر ایشو جلالی کہ جس نے توہین صدق فاطمہ زہرہ کا آہ یہ اس نے فاطمہ زہرہ کی توہین کی ہے تو یقیناً اس پر توہین رسالت کا قصہ بنتا ہے ایک اور روایت میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کتاب کا نام ہے مصند عبد بن حمید یہ کتاب آپ کے سامنے ہے اس میں جو حدیث آپ کی حضور میں پیش کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ فقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل علیہ السائے اہل الجنہ کہ جو کائنات میں افضل عورتیں ہیں اور اہل جنت کی جو سردار ہیں وہ ہے ختیجہ بنت خویلت و فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے حوالے سے یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ ان تماثر عورتوں کی سردار جناب ختون جنت سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم زیدہ محترم جو بھی کائنات سے افضل ہو وہ اپنے دعوی میں کال بھی سچی تھی اور آج بھی سچی تھی مگر یہاں پر مشاجرات کے لحاظ سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کلمات کا چناؤ احسن ہو کلمات ایسے نہ ہو کہ کسی کے دل آزاری ہو کیونکہ یہی ہمیں تعلیمات محمد وآلہ محمد کا تقاضہ ہے جو ہم نے محمد وآلہ محمد کے حضور ہم نے جو روایات آپ کے پیش کی ہیں ہم نے جو تعلیم اثر کی وہ یہی ہے کہ کسی کے دل آزاری نہ کی جائے حقائق حقائق کو بیان کرنا یہ ہر کسی کا مذہبی فریضہ ہے جو ہم آپ کے حضور اپنے طرف سے مذہبی فریضہ آگے میں روایت دے رہا ہوں ایک اور کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ روایت مسلم میں بھی ہے اور یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت ہے اس کے حوالے سے ازارت الخفاہ میں بھی ہے اور اس کے علاوہ تفسیر ابن کسیر میں بھی ہے اور بھی بہت ساری کتاب حضور منصور میں بھی بے این ملتے جلتی روایت جو میں آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں کہ یہ مسلم کی روایت ہے اس میں راویے ہیں عمر مومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ رسول اللہ کی صافزادی نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کسی کو بھیجا اپنا ترکہ مانگنے کو رسول اللہ کے ان معلوم میں سے جو اللہ تعالی نے آپ کو مدینہ میں اور فدر کے میں جو کچھ بچا تھا خیبر کے خمس میں سے حضرت ابو بکر نے کہا مانگنے کے لئے بھیجا کسی کو بھیجا حضرت ابو بکر نے کہا رسول اللہ نے فرمایا ہمارا کوئی واسنی ہوتا یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نور راسو ما ترکنہو صدقتن انما یاکولا آلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کا نہ کوئی وارث ہوتا ہے نہ ہم کسی کے وارث بنتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جو وہ کچھ چھوڑ کے جائیں جو جس حال میں یہ سب کچھ ہے بیس کے حضرت صلی اللہ علیہ نے یہ اپنے حال میں چھوڑ کے گئے میں اسی حال میں اس کو باقی رکھوں گا جب صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے میں بھی وہ ہی کروں گا غرض یہ کہ حضرت ابو بکر نے انکار کیا فا ابا ابو بکر پس حضرت ابو بکر نے انکار کیا حضرت مخترم حضرت فاطمہ کو کچھ دینے سے انکار کیا اور حضرت فاطمہ کو غصہ فغازِ بد فاطمہ تو پس جناب سیدہ فاطمہ تو ظہرہ سلام اللہ علیہہ یہاں پر نراز ہو گئی اور یہ کہہ رہا ہے کہ بی بی نے خسار تسلیم میں کم کر لیا اور خوشی خوشی واپس چلی گی لیکن یہاں پر لبسہ فغازِ بد فاطمہ تو پس بی بی فاطمہ تو ظہرہ نراز ہو گئی علیہ ابو بکرن حضرت ابو بکر پر بی بی نراز چلی گی یہ روایات آپ کی یہ مسلم میں ہے بخاری میں ہے اور بہت سالی کتابوں میں ہے تو عزیزانہ محترم اور ترک ملاقات کر دی ملاقات کرنا چھوڑ دی اور بات تک نہ کی یہاں تاکہ آپ حتی توفیت ہے یہاں تاکہ آپ کا ویسال ہو گیا آپ وفات پا گئی تو اور ترک ملاقات کر دی اور اسی حالت میں سیدہ خطورجنت کا ویسال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسال کے بعد چھے مہنے بھی زندہ رہی تو یہاں پر عزیزانہ محترم اس حدیث سے اس روایت سے پتا چلا کہ بی بی اپنے حق کو اپنا حق تسلیم کرتی تھی نہ ملنے پر بی بی نے ترک ملاقات کی اور یہاں تاکہ باز روایت میں بی بی نے بصیت کی تھی کہ میرے جنازے میں وہ لوگ نہ آئے جن سے میں غزبناک نراض جا رہی ہوں اور یہاں تاکہ مہرہ کائنات علی بن ابی طالب نے آپ کا جنازہ رات کی طریقی میں رات کی طریقی میں پڑھا اور اصحاب شیخین کو اطلاع تاکہ نہ دی تو عزیزانہ محترم مسلم شریف کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پھر لے کر آیا ہوں کہ یہاں پر یہ جو سوال ہوتا ہے کہ مولا علی نے بعد بسالے صدقہ دون جنت کے اپنے دور میں یا اپنے زندگی میں فضا کا مطالبہ کیوں نہ کیا تو اس کے لیے صحیح مسلم شریف آپ کے سامنے حجیر نمبر پانچ ہے اور اس کے علاوہ تفسیر ابن کسیر میں بھی ہے تفسیر ابن کسیر میں جن نمبر تین میں بھی یہ روایت ملتی ہے جس میں مال فیع کی سورہ حشر کی تفسیر جا کے دیکھیں تفسیر ابن کسیر میں آپ کو یہ روایت بے این ہی تقریباً ملے گی جو میں ابھی مسلم شریف سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ اوہ امیرہ کائنات علیہ بن عبی طالب نے حضر عمر کے دور میں حضر عمر سے بھی فضق کے معاملے میں مطالبہ کیا تھا حضر عمر نے کہا میں تم کو قسم دیتا ہوں آپ امیرہ کائنات علیہ بن عبی طالب حضر عباس کے ساتھ آتے ہیں حضر عمر کے دور میں حضر عمر کے پاس آتے ہیں اور آن کے کہتے ہیں کہ ہمیں فضق میں وہ مال دو جو صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کر گئے ہیں تو حضرت عباس نے کہا میں تم کو قسم دیتا ہوں اس اللہ تعالیٰ کی کہ جس کے حکم سے زمین اور اسمان قائم ہے تم یہ سب جانتے ہو یا نہیں کہ انہوں نے کہا جانتے ہیں پھر قسم دی عباس کو یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب کو اور انی کو کہ ایسے ہی انہوں نے بھی یہی کہا حضرت عباس نے کہا کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر نے کہا میں ولی ہوں کس کا حضرت عباس کا جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تم دونوں اپنا ترکہ مانگنے آئے ہو عباس نے اپنے بتیجے کا ترکہ مانگ مانگتے ہو یعنی اپنے بتیجے کا ترکہ مانگتے ہو یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کے بیٹے تھے اور اب یہاں پر حضرت علی کا ملواجہ ہو اپنی بیوی کا حصہ مانگ رہی ہیں جناب عباس لگ مانگ رہے ہیں اور جناب علی کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کا اپنی بیوی کا زوجہ کا حصہ ان کے باپ کے مال سے چاہتے ہیں یعنی حضرت فاطر زہرہ کا جو بی بی تھی حضرت علی کی بیوی تھی اور بیٹی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھا ہوا ہے ابو بکر نے یہ جواب دیا کہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے مال کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا یعنی کہ ہم انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتی جو ہم چھوڑ جائے ہیں وہ صدقہ ہے تم نے ان کو جوٹا گناہ گار دگا یعنی کہ حت عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ مانگ رہے ہیں تو نوز بل منزال ہے کہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ روایت میں ہے کہ آپ نے پہلے صحابی کو جوٹا مانا اور آگے ایک لفظ لکھا وہ میں نہیں پڑتا اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ وہ سچے نیک حدایت پر تھے حق کے تابع تھے پھر ابو بکر کی وفات ہوئی اور میں بلی ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ابو بکر کا تم نے مجھ کو بھی جوٹا گناہ گار سمجھا آگے لفظ ہے وہ یہاں پہ میں پڑتا لکھے لکھا ہوا ہے آپ اور سچ کر کے وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن میں وہ الفاظ نہیں دیتا جو آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہے تو آگے اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں سچا ہوں نیک ہوں ہدایت پر ہوں حق کا تابع ہوں میں اس مال کا بھی ولی رہا پھر تم دونوں میرے پاس آئے اور تم دونوں ایک ہو اور تمہارے حکم بھی ایک ہے یعنی کہ دونوں تم اپنا اپنا حصہ مانگ رہے ہو خیبر کے میدان سے اور فدق کے میدان سے یعنی کہ آپ کا یہ اتراز ختم ہو گیا کہ مولا کائنات نے اپنے دور میں فدق نہیں مانگا یعنی مولا کائنات نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جا کے ایک بار پھر حجت تمام کی کہ جو میری بیوی کا حصہ ہے جو میری بیوی نے مانگا ہے اگر اس وقت حالات نے اجازت نہیں دی تو ورنہ پھر میں حجت تمام کرنے کے لیے آپ لوگوں سے پھر فدق کا تقاضہ کرتا ہوں اسے فدق کا تقاضہ جناب علی المرتضی نے نہیں کیا والے کے جناب عباس نے بھی کیا جو کسول اللہ کے چچا تھے یعنی کسول اللہ ان کے بتیجے تھے تو اپنے بتیجے کے مال میں سے کہ وہ میرا بتیجہ ہے کہ مجھے اپنے بتیجے کے مال سے میں ان کا وارث ہوں اور علی نے کہا مولا علی نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے وارث ہوں میری بیوی کا جو فدق کا حصہ تھا وہ مجھے واپس دوبارہ پلٹاؤ وہ جو تمام کی لیکن مولا علی کو بھی ویسے ہی پلٹا دیا گیا ویسے ہی روایہ سنا کر پلٹا دیا گیا جو اس خاتون جنت سیدہ فاطم عزیزہ السلام علیہ علیہ کو وہ روایہ دے کر کہ ہم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں جو چھوڑ کے جائیں ترکہ وہ صدقہ ہوتا ہے اور بی بی تو سیزادی ہے تجھ پر صدقہ حرام ہے یہی باتیں جناب عباس رضی اللہ عنہ اور جناب عزیزہ علی کو کہہ کے ہے تو میرے فروق نے بھی واپس بلٹا دیا تھا تو عزیزہ علی محترم عبی صحیح بخاری میرے سامنے ہے اس میں بھی حدیث بیعین ہی ملتی جلتی ہے جو میں پہلے میں اوزہ کیا سکا کر رہا تھا دوسری ویڈیو کے کلم میں کہ جتنی آپ روایات کو ہوگے بیس سو سینکڑوں ہمارا روایات فدق کے حوال سے بھیجیں گے کہ بی بی نے اپنا حق مانگا مولا علی نے مانگا تو آگے سے جو جواب ملے وہ آپ کے سامنے میں نے پہلے بھی بیان کیا اب بھی بیان کر رہا کتاب کا نام ہے صحیح بخاری غزوات کے بیان میں میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد جو واقعے لکھے ہیں کہ آپ بی بی نے حضر ابو بکر سے وہ فدق کے میدان فدق کے زمین کے حوالے جو حصہ مانگا وہ نہ دیا گیا اس پر فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر ابو بکر سے خفا ہو گئی یہاں لکھا ہے حضر ابو بکر سے خفا ہو گئی حضر ابو بکر سے خفا ہو گئی جلالی کہتا ہے کہ وہ راضی ہو کے واپس چلے گئے یہ ان کی شان ہے کہ بابا کی حدیث آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خام کیا لیکن فغازِ بد فاطمہ تو بی بی اسلام علیہ وآلہ وسلم جب فدق نہ ملا تو بی بی نراز ہو کر واپس پلٹی خفایا پر خفا لکھا ہوا ہے اردو ترجمہ میں اور ان سے ترک ملاقات کر لیا بی بی ساری زندگی زندہ رہی مگر انہوں نے ترک ملاقات رکھی اس کے بعد فاتح ان سے کوئی گفتگو نہیں کی کہ بی بی نرازگی کی حالت میں بی بی کا انتقال ہو گیا بسال ہو گیا ان سے گفتگو نہیں کی فاطمہ وسلم علیہ وآلہ وسلم آہ حضرت کے بعد چھے مہینے تک زندہ رہی جاتا تک ان کی وفات ہوئی تو ان کے شور علی نے جناب سیدہ فاطمہ جرہاں کو رات میں دفن کر دیا اہتبو بکر اور ان سے خبر نہیں دی یعنی کہ خلیفہ کو مولا علی نے بی بی فاطمہ زہرہ کے ویسال کی وفات کی خبر دی خود ان کی نماز جنازہ مولا علی نے پڑھی یعنی خود نماز جنازہ پڑھی فاطمہ جب تک زندہ رہی علی پر لوگ بہت وجہ رکھتے تھے کہ یہ بنت رسول اللہ کا یہ اپنا شہر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماد ہے رسول اللہ کے نسبے سے لوگ بی بی فاطمہ زہرہ کی زندگی میں تو مولا علی سے اچھے مراسم قیم رکھی ہوئے تھے بہت وجہ رکھتے ہیں لیکن ان کی وفات کے بعد انہوں نے دیکھنا دیکھا کہ اب لوگوں کے موں ان کی طرف سے پھر گیا ہے یعنی کہ وفات اس لقت انہوں نے جنت کے بعد لوگوں نے مولا علی سے بھی ترک ملاقات کر لی مولا علی سے بھی لوگ الگ لگ رہنا شروع ہو گئے یہ وہ روایات ہیں جو کہ آپ کی کتابوں میں ہیں عزیز آنم محترم ہمارا حق ہے کہ ہم حق آپ لوگوں تک ہو چائیں فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے لیکن ہم نے یہ بھی خیار رکھا ہے کہ ہم کوئی بھی کسی قسم کی بھی اپنے کلمات سے ایسی باتیں نہ کہیں جس سے کسی کے دل آزاری ہو یہ روایات دینے کا مقصد یہی ہے کہ جو تحین صدق دن جنت کی گئی ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس نے کہاں کہاں تاکہ کیا کیا خیانت کی ہے عزیز آنم محترم اب تاریخ یقوبی میرے سامنے مجود ہے اس کی روایت میں دے رہا ہوں حضرت حسن ابن علی کی وفات پر حضرت حسن ابن علی نے مہرب الاول میں وفات پائی انجا ہجری میں وفات پائی اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بھائی حسین علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے بھائی یہ آخر تیسری بار ہے کہ جس میں مجھے زہر ملا ہے اور میری اس بار جیسا کہ زہر ملا ہے میں ہرگز زندہ نہیں رہوں گا اور آن قریب میں آپ سے الگ ہو جاؤں گا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ آپ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی حسین سے کہا کہ جاؤ جا کے اپنا ام المومنین بی بی آشہ صدیقہ سے یہ اجاز لے کر آؤ کہ میں اپنے نانا کے پہلو میں میت کے لئے کبر کے لئے میں واپس ہونا چاہتا اپنے نانا کے پہلو میں مگر یہاں پر آگے روایت ملی آگے روایت ہے کہ اس پر مروان بن حکم اور سعید بن آس آئے انہوں نے اسے روک دیا قریب تھا کہ فتنہ پیدا ہو جاتا جیسے کہ جیسا جنازہ گیا قبر رسول کی طرف مروان آگے بڑا اور سعید بن العاص آگے بڑا انہوں نے جنازے کو روکا اور دھمکیاں دی قریب یہ تھا کہ فتنہ برپا ہو جاتا اور بی بی آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا بھی وہاں پہ سفید خچر پہ سوار ہو کر آئے اور کہنے لگی اپنے گھر میں میں کسی کو اجازت نہیں دوں گی یعنی کہ امام حسن علیہ السلام کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بی بی آشہ صدیقہ کے حجبے میں ان کی قبر مبارک تھی تو اگر یہاں پہ یہ دیکھا جائے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ترکہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے وہ انبیاء نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں تو یہاں پہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بی بی آشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور بی بی ام سلمہ بی بی ام حبیبہ اور تمام تر بی بی ماریہ کبتیہ اور بہت ساری نو مخدرات نو محاطر مومن رسول اللہ کے بعد وصال کے بعد زندہ تھی وہ اپنے اپنے رسول اللہ کے دیئے ہوئے گھروں میں تھی ہجروں میں تھی کہیں پہ یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ کا کوئی وارث نہیں ہوتا یہ رسول اللہ کا جو گھر تھا وہ جبکہ بی بیوں بی بیاں تو اپنے اپنے حجروں میں موجود تھیں آیا خطول جنت کو اس گھروں میں کوئی حصہ ملا نہیں ملا اگر بی بی وارث نہیں ہے تو پھر تمام تر ام حات المومنین رسول اللہ کے بیسے میں کیوں بیٹھی رہی یہ میں آسوال چھوڑ کر جا رہا ہوں تو جناب ام حات المومنین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں گھروں میں بیٹھ رہا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کی وراست تھی جس میں بی بیوں کا بھی حصہ تھا اور بیٹھی کا بھی حصہ تھا لیکن افسوس افسوس کہ اس اللہ کی بی بیوں کو تو حصہ دے دیا گیا اس اللہ کی بیٹھی کو حصہ نہ دیا گیا پروردگار عالم ہمیں محبت اہل بیت پہ قائم رہنے کی تفق تا فرمائے لوگوں کو حقائق سمجھنے کی تفق تا فرمائے ایسے لوگوں سے اجتناب کریں کہ جو پاکستان کے محور کو خراب کریں جو پاکستان کی سالمیت کو دعو پہ لگائیں جو غیر ملکی اجنسیوں کے علاقار ہوں جو ملک پاکستان کی سالمیت کو دعو پہ لگائیں پاکستان کو خطرات میں ڈالیں اس جنرل نظیر ملک کی پروردگار عالم فاظت فرمائے ہم پاکستانیوں کی فاظت فرمائے اس کرونا کے امراض میں پاکستان کو پاکستانیوں کو اور تمام تر عالم اسلام کو تمام تر حسان لوگوں کو ملکتر زمان میں رکھے ملک پاکستان کو تاک ہمیں قیامت آباد و شاد رکھے پاک فوج زندہ بار پاکستان زندہ بار قائد عظم زندہ بار